نواز شریف نواز شریف کی باتشیر مختلف امور پر مشاورت نواز شریف کی پرواز دبائی ائرپورٹ سے صبح آٹھ بچ کر پینتالیس منٹ پر روانہ ہوگی کارکنوں اور صحافیوں سمیند اکسو چورانمے افراد جہاز میں سوار ہوں گے تیگارہ دن ساڑھے بارہ بجے اسلامباد میں لینڈ کرے گا اسلامباد میں ایک گھنٹہ قیام کے بعد لاہور روانگی ہوگی لاہور ائرپورٹ پر دھائی بجے لینڈنگ متوقع نونلی کے صادر شریف کا نواز شریف کو ٹیلی فون استقبال کی تیگاریوں کے حوالے سے بریفنگ سعودیہ اور دبائی میں اہم ملاقاتوں کے حوالے سے بھی مشاورت مینارے پاکستان پر تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ ہوگا شہباز شریف کی گفتگو مینارے پاکستان پر آج کوالی نائٹ نونلی کے کارکنوں نے دھیرے ڈال لیے شہباز شریف مریم نماز اور حمدہ شہباز کا دورہ کارکنوں کے ناروں کا ہاتھ ہلا کا جواب دیا انتظامات کا جائزہ بھی لیا مختلف فضایا جاری کی پنڈال میں موجود وکرز قائد کے استقبال کیلئے تیار کوئی بات عجوبہ نہیں عدالت آئین و قانون کے مطابق فیصلے دے رہی ہیں نواز شریف کے خلاف تمام کیس فراڈ ہے ثبوت عوام کے سامنے آ چکے نواز شریف تھوڑی دیر کے لیے اسلامباد میں قیام کریں گے سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر جگہ کا نہیں بتا سکتا نواز شریف اسلامباد سے لاہور جائیں گے جہاں ان کا پرتفاق استقبال کیا جائے گا اسحاگڑار کا ویڈیو بیان عوامی مسلمی کے سربراہ شیخ رشید منظریام پر آگائے میں چالیس دن کے چلے پر گیا تھا سیاستدانوں اور اداروں کو مل کر چلنا چاہیے چیمن پی ٹی آئی کو ہمیشہ کہا کہ فوج سے بنا کر رکھیں میں نے نو مئی کے واقعات کی مضمت دس مئی کو ہی کر دی تھی میری مضمت کو زیادہ سنا ہی نہیں گیا ان واقعات میں غیر سیاسی لوگوں نے کردار ادا کیا سیاستدان کو کسی فوج کا نام نہیں لینا چاہیے شیخ رشید کا انٹریویو نوے روز میں عامل تخابات سپریم کورٹ نے کیس سماد کے لیے مقرر کر دیا چیف جائسس قاضی فائزیسا کی سربراہی میں تین اکنی بنچ تئیس اکتوبر کو سماد کرے گا نوے روز میں عامل تخابات کے نقاط کے لیے سپریم کورٹ بار اور پی ٹی آئی سے مئی دیگر نے درخواستیں دائر کر رکھی ہیں فوجی عدالتوں میں سویلینس کے ٹوائل کے خلاف کیس پہ سماد کے لیے مقرر جسٹس اجازالحسن کی سربراہی میں پانچ رکنی لارجر بینچ تئیس اکتوبر کو سماد کرے گا عدالت عظمہ نے فریقین کو نوٹس جاری کر دیئے ملک بھر میں ایک ہی دن اتخابات کرانے کے درخواست سماد کے لیے مقرر اٹانی چینل، الیکشن کمیشن اور سیاسی جماعتوں کو نوٹس جاری چیف جسٹس کی سربراہی میں تین اکنی بنچ 24 اکتوبر کو سماد کرے گا جسٹس اتھر من اللہ اور جسٹس امین الدین خان بنچ میں شامل ادھر سپریم کورٹ کا آرٹیکل 184 تین کے مقدمات کی فیرس تیار کرنے کا حکم ریجسٹرار کو آئینی تشریح سے متعلق مقدمات کی فیرس بھی پیش کرنے کا حکم آئینی مقدمات پر سماد کے لیے پانچ رکنی لارجر بینچ تشکیل دیے جائیں گے اسرائیلی فوج نے جنگی جرائم کو معمول بنا لیا غزہ کے ہسپتال کے بعد قدیم چرچ پر حملہ ہسپتالوں سکولوں مساجد اور اقوام میں متحدہ کے ریلیف مراکز پر مسلسل بمباری شہید فلسطینیوں کی تعداد چار ہزار سے زائد ہو گئی تیرہ ہزار زخمی شہدان میں پندرہ سو چوبیس بچے اور ایک ہزار خواتین بھی شامل سختری ناکہ بندی کے باعث ہسپتالوں میں بنیادی سہولیالت کا فقدان ڈاکٹر ہسپتالوں کے سہن میں مریضوں کو بےہوش کیے بغیر آپریشن کرنے پر مجبور اسپتال، سکولوں سمیت سب کچھ تباہ کر دیا ہماس نے دو امریکی ارغمالیوں کو رہا کر دیا امریکی معبیدی کو انسانی حمدنی کی بنیاد پر رہا کیا گیا القسام برگیٹ کی تصدیق ہم مضاحمت کریں یا نہ کریں اسرائیل ہمیں مارا رہا ہے سہونیوں کے خلاف ہمارے آپریشن کا حساب ایک تانگ فریم ورگ کے اندر تھا ہماری آپریشن میں حیرت کا انصر تھا ہر کوئی اس بارے میں نہیں جانتا تھا اسرائیلی بمباری کے اشرات کا غیر ملکی قیدیوں تک پہنچنا ممکن نہیں اماس تہنما خالد مشرق کا بیان اکواہ میں متحدہ کا انسانی بنیادوں پر غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالب غزہ میں بلا رکاورت امداد کی فراہمی کا اختیار دیا جائیں انتوریو گتریس کی اسرائیل سے اپیل غزہ میں پینے کا پانی ختم ہو چکا ہے بچے گندہ پانی پینے پر مجبور ہیں لوگ اگر اسرائیلی فوج کے حملوں سے نہیں مرے تو آلودگیو اور وبائی امراس سے مر جائیں گے انتوریو گتریس کا خدش قائصات ہماس ایر غمالیوں کو فوری رہا کرنے کا بھی مطالبہ غزہ پر اسرائیل کی شدید تری منباری امداد کی ترسیل کے لیے رفاہ کروسنگ نہ کھل سکی پاکستان کی دانب سے امداد کی پہلی کھیب مصر پہنچ گئی پاک فانچ اور انڈی ایم نے غزہ کے لیے امدادی سامان میں ایک ہزار خیمے چار ہزار کمبل اور تین ٹن عدویات پہنچائیں ونیزویلا نے تیس ٹن جبکہ روس نے ستائیس ٹن امدادی سامان انسانی ہمدنڈی کے تحت بھیجا ہے اسرائیل غزہ پر زمینی حملے کے لیے بھی تیار اسرائیلی وزیر دفاع نے غزہ سرحد پر موجود فوجیوں کو سٹینڈ بے رہنے کے ادایت کر دی جنونی وزیر انسانیت بھول گیا اماس کو مکمل تباہ کرنے کا اعلان کر دیا فلسطینی عوام سے اظہار ایک جہتی کے لیے امکیم کے زرے تمام کراچی میں شارعہ فیصل پر ریلی متحدہ کی اپیل پر مختلف یوانتوں کے کارکنوں کے شرکت اسرائیل کے خلاف ناربازی قائدین کا شرکہ سے خطاب جہاں پر بھی جبر ہوگا کراچی اس کے خلاف اٹھے گا بہجد فلسطین میں ظلم کا خاتمہ ہوگا فلسطین کے لوگ دنہا نہیں ہم سب ساتھ کھڑے ہیں پاکستان کا بیانی آج اسلام آباد سے نہیں کراچی سے جا رہا ہے خالد مقبول سیدیقی سری لنکن فوج کے کمانڈر کا جی ایچ کو کا دورہ آرمی چیف جنرل آسم منیر سے ملاقات پیشہ ودانہ دلچسپی کے عمور پر تبادلائے خیال دو طرف دفاع تعلقات کو بڑھانے کے طریقوں پر بھی بات شید کی گئی سری لنکن فوج کے کمانڈر نے پاک فوج کی پیشہ ودانہ مہادت کو سراہا سری لنکن کے پاکستان اور اس کے مسئلہ فوج کے ساتھ تعلقات ہیں دو نمہ مالک دفاعی اور تربیتی شعبوں میں تابند کر رہے ہیں جنرل آسم منیر کی گفتکو معزیز مہمان نے آدھگان شہدہ پر حاضری دی پھول چڑھائے سیکیورٹی فورسز کا خفی اطلاعات پر زلالہ کی مربط کے علاقے سے موانڈا میں آپریشن چار دہشتگرد حلاق فورسز اور اسکریت پسندوں کے دمیان فانے کے تبادلہ ایک دہشتگرد زخمی حالت میں گرفتار حلاق ہونے والے دہشتگرد سیکیورٹی فورسز پر حملوں اور معصوم شہریوں کے قتل میں ملاوث تھے آئی ایس پی آر